محامیابی کے بعد سرگودہ میں سیوی سکول کے پہلے کیمپس کا افتتاح کر دیا گیا افتتاح تقریب میں علاقہ بھر کے معززین نے شرکت کی مزید جان لیتے ہیں بیر اچیف سرگودہ محمد شفیق خان سے جی شفیق بتائیے گا تعلیم نہیں میاری تعلیم اور بڑے آدمی بنانے کمیشن جو ہے جاری ہے سرگودہ میں اسپائر گروپ آف کالیجز کے بعد سرگودہ کے جو واسی ہیں ان کے لیے انتہائی خوشی کے لمحات ہیں کہ آج سیوی سکول سسٹم نے سرگودہ میں قدم رکھ لیا ہے اور پہلا سرگودہ کا سیوی سکول یہاں پر کیمپس بنا دیا گیا آج اس کا افتتاح کیا گیا ہے ڈاکٹر زلف کارل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو ایکس ایم اینے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ایک ایڈوکیشنل گروپ سے وابستہ رہی ہیں آج سیوی سکول کا آپ نے افتتاح کیا ہے اس کیمپس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیوی سکول یہاں پر کامیاب ہو جائے گا اور کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرے گا انشاءاللہ جی کامیاب تو یہ ضرور ہوگا دوسرا جو ایسپائر گروپ آف کالجز نے یہاں پر سیوی سکول کا ایک ان کا جی جو پراجیکٹ ہے یقیناً میں نے ایڈافس بھی جیسے کیا ہے ویزٹ کیا ہے اور ان کا جو میار ہے انہوں نے بڑے تھوڑے عرصے میں جو گروت کی ہے الحمدللہ وہ ایک بڑے ایک اچھے نیٹورک باقی دیکھیں نا بہت سارے کالجز نے بہت سارے سالوں میں یہ سفر تیہ کیا ہے اسپائر گروپ آف کالجز نے بڑے شارٹ ٹائم میں اور باقی ان کا جو اپنا سٹینڈر کا کریکلم ہے اور ان کا ڈسپلن اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ گروپ چلا رہا ہے بہت اچھا گروپ چلا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے بھائی جو ہیں اور میرے عزیز جو ہیں علی اور عمر کی بھی یہ جو کاوش ہے یہ سیریم انشاءاللہ تعالی یہ ضرور کامیاب ہوگا یہ ہمارے ساتھ یہاں پر ڈائریکٹر بھی جو ہیں وہ اسپائر سیوی سکول سسٹم ہیں ان سے بات کرنیے سر آج آپ کو ویلکم کے آپ سربودہ تشیف لائیں اور اس سرمنی میں آپ نے حصہ لیا ہے آپ سیوی سکول کو کس نظر سریں جی میں محترم عمر فاروق صاحب کو بلا شبہ مبارک بات دوں گا اہل علاقہ کے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر انہوں نے یہ بڑا ہی خوبصور سٹیپ اٹھایا ہے اور مخصر یہ بتاؤں گا کہ سیوی سکول کا کریکلم بڑا ڈیفرنٹ ہے انوائرمنٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے بچے کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے اور عملی زندگی میں بچہ جن مسائل سے نبردازمہ ہوتا ہے ان کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے سیوی دین ہمارے ساتھ آسپائر کالج بھی ہمارے شانہ بشانہ کڑا ہے اور الحمدللہ دو ہزار پچیس تک ہماری آسپائر یونیورسٹری کا پروجیکٹ بھی آن ائر ہو جائے گا تو بیسیکل یہ تسلسل پورا مکمل ہو جائے گا بچہ سکول میں داخلہ لے گا سکول کی تعلیم کے بعد کالی میں تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے بعد یونیورسٹری سے فارغل علم ہو کے عملی زندگی میں چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوشی یہی ہے کہ بچے کو جو چیزیں بہتر مستقبل کے لیے ریکوائیڈ ہیں انہیں کے بارے میں ٹریننگ اور بریفنگ دی جائے یہ عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرنی کوش کریں گے عمر فاروق صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے پہلا قدم جو ہے سیوی سکول سسٹم کے حوالے سے سرگودہ کا کیمپس بنایا ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں سیوی سکول کو اور جو یہاں پر اہل علاقہ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے صرف سیوی سکول سسٹم کو چوز کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے ایک تو یہ پاکستان کا پہلا سیون سٹار سکول ہے اور ان کا جو کریکلم ہے وہ بہت اپ ٹو ڈیٹڈ ہے اور وہ بچوں کے اندر نہ صرف تعلیم بلکہ ساتھ ساتھ تربیت اور ان کو ایک ذمہ دار شہری بھی بنانے کے اندر کوششیں اپنی کر رہا ہے تو یہ اس کو چوز کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور آج ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ افتتائی تقریب منعقد کی ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد بھی یہاں پر آئی ہے اور لوگوں نے بڑا ہمیں پوزیٹیو فیڈ بیک دیا ہے ہمارا پرپس بلٹ کیمپس ہے سرگودہ میں محافظ ٹاؤن میں اور ہم سب جو ہے نا آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پلیز ہمارے کیمپس میں آئیں وزٹ کریں اور ہماری جو سہولیات ہیں ان کو دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں یہ تعلیم نہیں بلکہ میاری تعلیم اور تربیت کا عمل شروع ہو چکا ہے سیڈی سپیش کان آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے لیے